جمہو کے مشہور پیلس موارک منڈی میں آپ کا سواگت ہے راجستانی یوروپین اور مغل کلا کا گھنڈ لے کر اس محل کا رچنہ کیا گیا تھا موارک منڈی محل کے ستھاپنا راجہ دروف دیو نے اپنی راجدانی کو پرانی منڈی سے اس خوبصورت شیطر میں آنے کے بعد کیا تھا جہاں تب ہی ندی کی خوبصورتی دکھائی دیتا تھا محل ورشوں میں وکسٹ ہوا اور اس میں نئی محل اور عمارتیں جوڑی گئی کئی حملوں اور شاسکوں کے پریورتن کے بعد 1874 میں جمہو اور کشمیر کے مہاراجہ رنبیر سنگھ دورہ وستار اور نوینی کرن کے بعد محل پریسر نے اپنا ورطمان سوروپ لیا تھا پریسر کو کئی آنگنوں کے آسپاس سمہوی کرید کیا گیا ہے اور اس میں ویبن بون اور محل شامل ہے جیسے دربار ہال کمپلیکس، پنک پیلیس، رائل کورٹ بیلڈنگ، گولگر کمپلیکس، نوہ محل، رانی چرک پیلیس، ہوا محل، توشہ کھانا محل اور شیش محل ہے ڈوگرا مہاراجہوں نے جمہو سمراجے کے وستار کے ساتھ لگتر بڑتی اور شکتاؤں کے انصار ادھک محلوں کا نرمان کیا تھا 1925 تک یہ محل ڈوگرا رائلز کی سیر تھے جب مہاراجہ ہری سنگھ امر محل میں ستھانہ تریت ہو گئے تھے ڈوگرا کلا سنگرالائی اور ڈوگرا کلا سنگرالائی ہے حالانکہ محل کے آنیہ حصے کھندر میں ہے کیونکہ محل 36 سے ادھک بار آکا شکار ہو چکا ہے اس کے علاوہ 1980 اور 2005 میں بکم کے بعد عمارت برباد ہو گیا تھا آج موارک منڈی پیلیس پریسر کا کیول ایک حصہ پریٹکوں کے لئے اپلت ہے اس میں ڈوگرا کلا سنگرالائی، ہوا محل، شیش محل، توشہ کھانا، رانی چارک پیلیس کے کچھ حصے شامل ہے شیش محل کو کانچ پر اپنے جٹل ڈیزائنوں کے ساتھ اکثر سب سے سندر ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ڈوگرا کلا سنگرالائی پنک خال کے بیتر ستیت ہے اس میں شیطر کی ویبین شیلیوں کے لگوں چتروں کا ایک سمرت سنگرہ ہے لگوں چتر کانگڑا جمہو اور بسولی کلا ویدیالائیوں کے ہیں لیکن اس میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کا ایک سونے کا چترت دنش اور بان بھی ہے ڈوگرا کلا سنگرالائی میں راج گرانے کا بہت سارے قیمتی چیزیں بھی ہیں مہرک منڈی پیلیس کے بارے میں جاننے کے لئے مجھے سسکرائب کریں بای